اس علاقے میں بھیجوایا اور آئیے دارولوں ان کی محنت سے یہاں پر آپ کے ہمارے پیچھ پڑی ان کے ساتھ سانہ بشاہ کام کرتے ہوئے تمام موزد مدرس اور علماء اکرام جو اس بنچ پر اس ڈائس پر بھی موجود ہے آج ان کا بھی ملے تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے بھی بڑی حوصلہ زائی ہمیشہ اُڈی کی خصوصی طور پر مولانا زکریہ صاحب انہوں نے ہمیشہ رہا دکھانے کا کام کی اور ساتھ میں کڑے رہے آج کئی سالوں سے یہ مدرسہ جو ہے کارنامہ انجام دے رہا ہے مدرسہ اور مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے اور قرآن شریف قرآن مجید حدیث شریف یہ آپ کو ہم کو دین اور دنیا کا راستہ دکھانے کی کتاب عظیم و تریم کتاب ہے جسے بچے یہاں پر پڑھ کر کے حافظ ہوتے ہیں کاری ہوتے ہیں امام بنتے ہیں اور قوم کے رہنما بنتے ہیں آپ کی ہمارے عظیم و تریم کتاب دنیا کے اندر اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں آپ کا ہمارا مذہب اس سے بہترین مذہب کوئی نہیں اور یہی اللہ کی مرضی دیکھئے آپ کہ دنیا کی کوئی مذہب کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں بن سکتا سوات قرآن شریف یہ اللہ کی مرضی ہے اور نہ کئی عیسائی لوگ بھی جو ہے اپنے بائیول کے حافظ بن جاتے ہیں ہندو اذراک ہمارے قیتہ کے حافظ بن گئے ہوتے ہیں سارے وقت پڑھتے ہیں مگر دیکھ کر صرف قرآن شریف جو بچے حافظ ہوتے ہیں اور علماء حافظ ہوتے ہیں بغیر دیکھے پڑھتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی ہے آج جو بچے یہاں پہ حافظ ہوں کہ دائرے کا تو ہاتھ ہے علماء نے اپنا سب کچھ لگا دیا بچوں کو پڑھانے کے لئے سکھانے کے لئے بچے آگے بھی پڑھیں گے عالیم بھی بنیں گے کاری بھی بنیں گے قوم کے رہنواں بھی بنیں گے میں اسے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشرے پر جو حالات ہے جب قرآن کی روشنی میں بتایا گیا ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے اس کے تعلق سے قوم کو بیان ہونا چاہیے آپ جس نماز میں بھی بیان کے لئے کھڑے ہو وہ ہدا ضروری ہے حضرت میں یہ دیکھتا ہوں مجھے معاف کیجئے گا میرے الفاظ تھی غلط ہوں کہ تو مجھے معافی چاہوں گا مگر ایک دنیا بھی انسان کے ناتے میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کہیں نہ کہیں دبی آواز میں اپنی قوم کو قرآن شریف کی پوری باتیں پوری طاقت سے جب بھی ملتے ہیں مجمع ہوتا ہے نماز ہوتی ہے بیان ہوتا ہے اس میں جو حالات معاشرہ ہے جو حالات ہیں ہمارے قوم کے یا ہمارے ویوار کے جسے کہتے ہیں بزنس کے کہتے ہیں والد والدائن کے تعلق سے ان کے رشتے کے ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے تعلق سے ہوتے ہیں ان کو کہنے میں کہیں نہ کہیں ہم کم پڑھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے گھروں میں بھی دینی ماحول نہیں بن پا رہا ہے لوگ کاروبار صحیح ترکیب سے نہیں کر پا رہے ہیں اور دنیا الزام لگا دیتی ہے کہ مسلمان جھوٹ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غلط رہتے ہیں صحیح نہیں رہتے ہیں ان کے علاقے میں ہم جا کر کے رائے نہیں سکتے ہیں جبکہ دنیا کو ڈیمکراسی دینے والا مذہب وہ آپ کا ہمارا مہترین مذہب ہے دنیا کو راستہ دکھانے والا عورتے کو تعلیم دینے والا عورتے کو حق دینے والا بڑے بزرگوں کی عزت کروانے والا غریب سے غریب کو گلے لگانے والا ایک صف میں کھڑے رہ کر کے نماز بنانے والا صرف اگر کوئی مذہب ہے پوری دنیا میں تو وہ اسلام ہے اور اس کے آپ اور ہم ماننے والے ہیں مگر اس کی باوجود آپ کے ہماری قوم کو آج نیچی نظر رکھ کر کے چلنا پڑتا ہے پوری دنیا میں میں سے بسم اللہ کی بات نہیں کرتا ہوں پوری دنیا میں بچے جو آج حافظ ہوئے ہیں ان کو میں مبارک بات کہش کرتا ہوں اور بچوں سے یہ کہوں گا کہ جو بھی بات کہے قرآن شریف کی روشنی میں دین کی روشنی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی بھی باتیں اور حدیث شریف ہے اس کی روشنی میں نیدہ رکھر کے قوم کو کہے اور اس پر چلے آپ سے قوم کو آپ کو قوم کو راستہ دکھانا ہمارے عبیت بھائی کا بچہ بھی آج یہاں پہ آقیز ہوئے ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے پورے خاندان کو بھی یہ کام بھائی اللہ تعالی لیتا ہے مظفر حسین سے نہیں لے سکتا یا شاید مرضی نہیں ہوگی یا میرا بچہ حافظ نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے یہ اللہ تعالی کی مرضی میں یہ سے کہتا ہوں کہ امام علماء دین کا کام کرنے والے تمام حصرات علماء آپ جو پریشانیوں سے اپنے وطن سے نکل کر کے شہر تک آ کر کے مدر سے قائل کرتے ہو مسجد سے قائل کرتے ہو جن پریشانیوں کو آپ سامنے جھیلتے ہو تو تاری طاقت آپ کو اس رب العالمین سے دلتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا انسان آپ اور ہم کہ کوئی حیثیت نہیں کوئی لائکی نہیں دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہندو تو خطرے میں ہے اسلام خطرے میں انسان کو اپنی زندگی کب ایک کل کا پتہ نہیں کہ میں کب انتقال کر جاؤں ابھی ایک سیکنڈ میں اس کا پتہ نہیں اور ہم کہنے کو نکلتے ہیں کہ اسلام خطرے میں دنیا جب سے بنی ہے آدم علیہ السلام بنی ہے تب سے لے کے اور دنیا جب تک رہے گی تب تک اسلام زندہ میں مائے حضرت مولانا مزیر صاحب کو دہے دل سے پھر سے ایک بات مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام یہاں پہ جو بچے آج حافظ ہوئے ان کو بھی تمام مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام علماء اکرام کو بھی بہت ساری مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ خدا حافظ اسلام علیکم ماشاءاللہ یہ تھی